موسیقی 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 مسیق خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں تمام برکتیوی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور آج میرے ساتھ بڑے ہی زبردہ سکسیت موجود ہیں جناب ڈاکٹر گلریز اندریاز صاحب ڈاکٹر گلریز اندریاز ڈاکٹر فیزیکل تھیرپی ہیں ڈی پی ٹی ایم ایس آرثوپیڈک فیزیکل تھیرپی ہیں اور انہوں نے سرٹیفکیشن ان ڈرائی نیڈلنگ اور میمبر ہیں پاکستان فیزیکل تھیرپی اسوسییشن کے اور ایز ای لیکچر آر ہیں یہ فیزیکل تھیرپی یونیورسٹی انسیٹیوٹ آف فیزیکل تھیرپی یونیورسٹی آف لاہور چناب کیمپس گجرات میں اور انہوں نے کیا ہوا ہے سرٹیفکیشن ان ٹیلی میڈیسن یو ایچ ایس لاہور اور بڑے ہی زبردست آج ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی میرا ایمان ہے جیسے ہم ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دیکھنے والے تمام ناظرین آج اس گفتگو سے بڑی محضوظ ہوں گے اور آج کی گفتگو آپ سبوں کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہوگی اس سے پیشتر کہ ہم ڈاکٹر گلریز کے ساتھ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں ڈاکٹر گلریز اندریاس ہم آپ کو صحت ایک برکت میں خوش آمدید کہتے ہیں سر جی سر بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا بہت اچھا لگا میں بہت شکر گزار ہوں برکت ٹیلی ویژن کا اور پاسٹر ایرفان پول صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں جو ہماری پوری ایک انسانیت ہے اس کی خدمت ہم ایک ٹیلی ویژن کے تھرو جو انسا ہے دعاؤں سے تو کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ اس طرح کے لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو کہ اپنی جونسی ایکسپرٹیز ہے جس میں وہ ماہر ہیں وہ اپنا ایک جو طریقہ علاج ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ لوگوں کے لیے جتنی زیادہ آسانی ہو سکے اتنا زیادہ بہتر ہے آمین ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ بقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا مانگیں گے پیارے قدوس آسمانی باپ تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح ناصری کے نام میں آسمانی باپ ترا شکریہ ادا کرتے ہیں بے شک تو ہی ہے جو اپنے بچوں کو حکمت و دانش عطا کرتا ہے تو ہی ہے جس نے خداوند اپنے بچوں کو مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہیں قابلیت بھی ہے تاکہ وہ خداوند مختلف طریقوں سے تیرے لوگوں کی خدمت کرسکیں ڈاکٹر گلریز کے لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج تیرے بندہ کے ساتھ جتنی گفتگو ہو وہ خداوند فضل بخش دے ہم سبوں کے لیے خداوند مفید ثابت ہو برکت ٹی وی کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تیرے لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں خداوند تیرا شکر ہو ہم سب کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح ناصری کے نام میں سب کچھ مانگتے اور پالیتے ہیں آمین 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 ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کا تعرف بھی کروایا کہ آپ ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی ہیں تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ فیزیکل تھرپی ہے کیا بسی کے لیے جی سر فیزیکل تھرپی جیسے کہ اگر جو کچھ ناظرین اگر کچھ انگلیج جانتے ہیں تو اس میں دو الفاظ ہیں یعنی کہ فیزیکل یعنی کہ جسمانی اور تھرپی مینز علاج یعنی کہ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم جو فیزیکل اپروچ ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں بغیر کسی دبائی اور بغیر کسی سرجری کے کٹ کی امیزش کے ہم اس طریقہ علاج کو اپناتے ہیں جس میں ہم مریض کو کچھ ورزشیں بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ خاص قسم کی مشینیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم جو مریض ہے اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں اور جس سے جونسہ ہے مریض جو ہے وہ انڈر دا نائف جانے سے بھی بچتا ہے یعنی کہ سرجری سے بھی بچ جاتا ہے اور دوائی کے جو مزرس رات ہیں ان سے بھی بچتا ہے بہت ہی اللہ یہ بڑی ہی زبرزست بات آپ نے یہ جانا کہ فیزیکل تھیرپی ہے کیا اور ڈاکٹر شاہب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ فیزیکل تھیرپی ہے کیا اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہی انہیں جیسے ڈاکٹر شاہب بتا رہے ہیں کہ سرجری میں سے گزرنا پڑے اگر کوئی پرابلم ہو جائے اور بہت سارے لوگ دعائی کھانے سے بھی ڈرتے ہیں یا وہ نہیں کھانا چاہ رہے ہوتے تو میرے خیال میں یہ جو فیزیکل تھیرپی ہے یہ پھر ون آف دی بیسٹ ہے ان کے لیے اور ڈاکٹر شاہب اس میں جیسے کہ آج کل بڑا نہ صرف جو ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک ایشو ہے وہ کوویڈ کا ہے اور کوویڈ میں فیزیکل تھیرپی کی اہمیت کو آپ کس طرح بیان کریں گے کہ فیزیکل تھیرپی کی کیا اہمیت ہے کوویڈ کے دوران سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارک بات پیش کروں گا کہ یہ ڈیجٹل میڈیا کے اوپر یہ کچھ گنے چونے چینلز میں سے ایک ایسا چینل ہوگا جس پہ یہ بات ہو رہی ہے تو جو آپ کا یہ چینل ہے اس کے توسط سے میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو کوویڈ ہوتا ہے اس میں جیسے کہ ہم سب کو ایک تو میڈیا کے تھو بھی پتا چل چکا ہے کہ جو آپ کے فیپڑے ہیں اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب یہ متاثر ہوتے ہیں تو فیپڑوں کے اندر کچھ مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ جو فیپڑا ہے اس کے اندر بلغم بہت زیادہ ہو گئی ہے اب اس بلغم کو نکالنے کا طریقہ ہم اکثر دبائیوں کی طرف بھی جاتے ہیں جس کے کچھ مزرسرات بھی ہیں لیکن میں اس طرف اپنے ناظرین کو لے کے آنا چاہوں گا کہ جو فیزیکل تھیرپی ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمز کے اندر پلمونری فیزیکل تھیرپی کہتے ہیں پلمونری کا مطلب ہے کہ آپ کے جو فیپڑے ہیں ان کی فیزیکل تھیرپی اس میں ہم کچھ ورزشوں کی طرف جاتے ہیں جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلغم کا اخراج ہے وہ تیز ہو جاتا ہے یعنی کہ مختلف ایکسرسائزز کروانے کے بعد پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خانسی کریں اور خانسی سے اس بلغم کے اخراج کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے تو زیادہ تیزی سے بلغم جو ہے وہ باہر آتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو فیپڑے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ سہتیابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی ہی زبردست اور میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ بغیر میڈیسن کے کچھ ایسی ورزش ہے جس سے جو آپ اپنی بلغم ہے جو اگر لنگز کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے کوئی ایسی آپ کے اندر بلغم کو باہر نکال سکتے ہیں اور یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس سے ہم بغیر میڈیسن کھائے بھی بلغم کا اخراج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے کیا آپ ریکمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو بہت کیونکہ لوگ جو ہیں سکھ ہو چکے ہوتے ہیں بڑے ہی کمزور وہ فیل اپنے آپ کو کر رہے تھے کوویڈ میں اکثر لوگ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اٹھا بھی نہیں جارہا چلا بھی نہیں جارہا تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ شاید اس سے ہمیں تھکان ہو جائے گی لیکن جو کچھ ایسی ورزشیں ہیں جو کہ علاج میں یوز ہوتی ہیں ظاہر ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اس کو آگے لائے جاتا ہے فیلڈ میں لائے جاتا ہے تاکہ ہر مریض اس کو بہ آسانی کر سکے بلکل ٹھیک ہے تو یہ سمپل سی سار ایکسرسائزز ہیں بلکل ٹھیک ہے اس میں آسانی مزید میں آپ کے لئے کر دوں کہ آپ کو اگر میں یہ ایکسرسائز ابھی بتا دوں تو آپ کو کسی فیزیو تھرپسٹ پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے خود سے اسے پرفارم کر سکتے ہیں ڈاکٹر اگر یہ ممکن ہے آپ ہمارے ناظرین کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بتا سکتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے کیونکہ موسٹلی اس وقت جو چل رہا ہے چیسٹ انفیکشن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں بہت سے لوگ کوویڈ میں بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے جب انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کارنٹائن کیا ہوتا ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ گھر میں اپنی ہی روم میں یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ضرور یہ بتائیے ناظرین بلکل جی جیسے کہ کارنٹین کا آپ سب کو پتا ہے کہ کارنٹینہ میں چلا جاتا ہے مریض تو اس میں وہ اپنی مدد آپ کے طاعت اسے پرفارم کر سکتا ہے جس میں میں آپ کو سٹیپ وائز لے کے چلوں گا اور بقاعدہ میں آپ کو پرفارم کر کے بتاؤں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آسانی ہوں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں بریدنگ ایکسرسائز کی طرف بریدنگ میں آپ کے لیے آسانی کر دوں یعنی کہ سانس لینا ہے آپ نے اور وہی آپ کی پرزیش اس میں ہم ایک خاص طریقے سے سانس لیں گے جس سے کیا ہوگا کہ بلکم کا اخراج بہتر ہوگا بجائے کہ ہم کف سیرپس ہیں اس کی طرف جائیں یہ ہم اس کو اکثر میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں نیچرل ایکسپیکٹورنٹ یعنی کہ یہ نیچرل ہی باہر نکالے گا آپ کے بلگم کو اس میں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جو بریدنگ ایکسرسائز ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے اس طرح سے یعنی کہ جو مریض ہے وہ اس طرح سے بیٹھ جائے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کے آس پاس ہے نہیں ہے وہ خود سے ہی یہ پرفارم کر سکتا ہے تو اس طرح سے مریض بیٹھے گا ایک کمفرٹیبل سٹنگ پوزیشن کے اندر سانس کو اندر کھینچے گا اس کو تین سیکنڈز تک روکے رکھے گا اپنے پھے پھڑوں کے اندر اس سانس کو زیادہ ٹائم اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ کچھ مریض اس طرح کے ہیں جن کو کرونا بہت زیادہ شدید ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بلگم کی وجہ سے زیادہ آپ سانس روک نہیں سکتے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو اس لیے ہم نے اس کا جو انسا ٹائم ہے وہ بھی کم سے کم تین سیکنڈ ہی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کمفرٹیبل سٹنگ پوزیشن میں بیٹھنا ہے اور سانس کو اندر کھینچنا ہے تین تک گن لیں گھڑی کی طرف دیکھ لیں اپنی انگلیوں سے ہی آپ گن لیں ایک دو تین اور جب آپ نے اپنی سانس کو باہر نکالنا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ ہے ایک آپ سانس نکالتے ہیں اپنے کھلے مو سے اس طرح آپ نے نہیں نکالنا اس کو ہم اکثر میڈیگل ٹرم میں کہتے ہیں پرسٹ لپ بریدنگ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کبھی پرس کی زپ دیکھی ہو تو وہ ہلکی سی کھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے جو ان سے ہونٹ ہے جب آپ نے ہوا کا اخراج کرنا ہے باہر سانس کھینچنے کے بعد تو آپ نے اپنے جو ان سے ہونٹ ہے وہ بلکل تھوڑے سے کھول کر اس طرح سے آپ نے آرام سے جو ہوا ہے اس کو باہر نکال یہ ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ خود سے پرفارم کریں کسی کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آجاتا ہے آپ کی بریدنگ ایکسرسائز کے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کرنی کتنی ہے جی جی بلکل اب اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں کہ آپ کو کوئی بھی لنگ انفیکشن اگر ہم کرونا سے تھوڑا ہٹ کے بھی بات کر لیں تو بہت زیادہ نیومونیاں ہو جاتا ہے مریضوں کو یا نیومو تھوریکس جو فیپڑوں کے اندر ہوا زیادہ بھر جاتی ہے یا کوئی بھی لنگ انفیکشن ہو جاتا ہے بلکل فیپڑوں کا کوئی بھی انفیکشن تو ہر انفیکشن کے اندر آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور کیونکہ کرونا میں بھی آپ کا انفیکشن ہوتا ہے تو لہٰذا ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو بریدنگ ایکسرسائز آپ نے کتنی کرنی ہے آپ نے اندر سانس کھینچا اس کو تین سیکنڈ تک آپ نے روکے رکھا پھر باہر نکالا اس عمل کو آپ دس سے پندرہ بار دوہرائیں دس سے پندرہ بار اور یہ دس سے پندرہ بار جب آپ دوہرالیں گے یہ ایک سائیکل بنے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ تین سائیکل کرنے ہر سائیکل آپ کی آسانی کے لیے میں دوبارہ سیسرکل کر دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سانس کو اندر کھینچنا ہے اور باہر نکالنا ہے باہر کس طرح نکالنا ہے سانس اندر کھینچا اس کو تین سیکنڈ تک آپ نے روکے رکھا ہونٹوں کو چھوٹا کر کے اس طرح سے آپ نے باہر نکالا اس عمل کو آپ نے دس سے پندرہ بار دوہرائیا یہ ایک سائیکل ہو گیا اس سائیکل کو تین بار دوہرائیں تو یہ ہو جائے گی آپ کی بریدنگ ایکسرسائز یہ فرس ٹیپ ہے یہ فرس ٹیپ ہے بلکل ٹیپ ہے اس کے تین سٹیپس ہیں جس میں سے پہلا میں آپ کو بتا چکا ہوں بلکل ٹھیک ہے پھر دوسرا جو اس کا سٹیپ ہے جب آپ یہ کر چکیں گے اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں تھوریسک ایکسپینشن تھوریسک کہتے ہیں یہ جو آپ کے جو آپ کی پسلیاں ہیں اور آپ کے پیچھے مورے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک جنگلہ جیسا بن جاتا ہے بلکل ایسی ہے جس کے اندر آپ کے جو ان سے بڑے ضروری ازاں ہیں وہ ہیں جن میں آپ کے پھپڑے آپ کا دل جس کو ہم آم الفاظ میں rib cage کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز کے اندر تھوریکس ٹھیک ہے تو ایکسپینشن کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس تھوریکس کو اس طرح سے پھیلانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پہ آپ کی پسلیاں ختم ہو رہی ہیں یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور دونوں آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہوں یعنی کہ آپ کی جو میڈل فنگرز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہی ہوں اس سے کیا پتا چلے گا جب آپ اندر ہوا کو کھینچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا میرا یہ جو انسر رب گیج ہے یہاں جو میرا چھاتی ہے وہ پھیل بھی رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو کر کے بتا اب میں اندر کھینچ رہا ہوں سانس کو اور آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر میرے ہاتھ پھیلیں گے آپ نے دیکھا میرے ہاتھ پھیل گئے اس کے بعد جب میں سانس کو نکالوں گا تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے نکالنا جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے دیکھا میرے ہاتھ واپس آگئے اس سے کیا ہوا کہ میرا جو تھوریکس ہے یا جو میرا رب گیج یا جو میری چھاتی جو جنگلہ ہے وہ پھیل بھی رہا ہے اور واپس اپنی جگہ پہ بھی آ رہا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری تھوریکس ایکسپینشن ٹھیک ہے اب آپ کرتے ہیں وہ ہم کلینکس پہ اگر آسانی پیشنٹ آپ کے پیشنٹ کے لیے کر دیں یا ہمارے ناظرین کے لیے کر دیں کہ آپ اسے خود ہی ایسے پرفارم کر لیں جیسے کہ فیزیو تھرپیسٹ آپ پرفارم کر آپ نے اندر کھینچہ سانس آپ کے ہاتھ پھیل گئے اس کے بعد جب آپ نے سانس باہر نکالنا ہے تو آپ نے ان ہاتھوں سے تھوڑا سا پسلیوں کا جنگلہ ہے اس کو تھوڑا سا اندر دبانا ہے یعنی کہ میں نے اس کو کھولا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو دبایا اس سے کیا ہوگا کہ میرے جو ان سے پھیپڑے ہیں اکثر جو ان سی بلگم ہے وہ پھیپڑے کے نچلے حصے میں زیادہ جمتی ہے اور جو پھیپڑوں کے سائیڈ والے حصے ہیں یعنی یہ والے حصے ان میں زیادہ جمتی ہے جب آپ اسے تھوڑا دبائیں گے تو یہ جو ان سی بلگم ہے یہ مزید درمیان کی طرف آئے گی اب درمیان میں کیا ہے آپ کی سانس کی نالی ہے جب یہ بلگم آپ کی سانس کی نالی میں آج آئے گی تو نیچرل آپ کو خانسی آئے گی اور اس خانسی سے کیا ہوگا کہ وہ بلگم باہر نکل آئے گی یہاں میں آپ کو سوڑا سا انٹرپٹ کروں گا بریک کا وقت ہو گیا ہے جی ڈاکٹر گلریز کے ساتھ بڑی ہی زبر دست گفتگو چل رہی ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کے لنگز انفیکشن میں مبتلا ہیں لنگز کی کوئی بھی بیماری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لنگز متاثر ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ایکسسائز ہمیں بتا رہے ہیں بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی زبر دست ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ڈاکٹر گلریز کے پاس واپس جائیں گے اور ان سے پھر جانیں گے اس ایکسسائز کو مزید کنٹینیو کریں گے دیکھتے رہیے صحت دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر گلریز اندریاز ڈاکٹر گلریز اندریاز سے بڑی ہی زبر دست گفتگو جاری ہے اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے جان رہے تھے کہ کیسے ہم اپنے لنگز کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں کیسے ہم اپنے لنگز کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مختلعہ ہو گئے ہیں جو لنگز سے متعلقہ ہے تو کیسے ہم ایکسر سائز کے ذریعہ سے ہم لنگز کی حفاظت کر سکتے ہیں جی ڈاکس صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھئے آپ ایکسر سائز کے بارے میں بتا رہے تھے جی سر بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے بریدنگ ایکسر سائز کی اور اس میں ہم نے سانس لینے کا عمل وہ سیکھا پھر دوسرے میں ہم نے جو ہمارے پسلیوں کا جنگلہ ہے اس کو کس طرح سے پھیلانا ہے اور کس طرح سے واپس لے کر آنا ہے وہ سیکھا اب سر اس کا تیسرا ایک مرحلہ ہے اس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں F E T جس کی فل فارم کیا ہے فورس ایکسپائری ٹیکنیک فورس یعنی زور لگا کر ایکسپائری یعنی باہر سانس نکال تو اس میں ہم یہی کریں گے کہ ہم نے جو ابھی ایکسرسائز پر فارم کی ہیں اس سے کافی حد تک بلغم جونس ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارز کی کہ وہ درمیان میں آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس درمیان میں جو آ چکی ہے اس کو مزید اوپر کی طرف لانا ہے اس میں ہم دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں کف کا تو آپ سب کو پتا کف انگلیش ترجمہ ہے خانسی کا اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہف 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 ہوتا ہے کہ آپ نے خانسی نہیں کی لیکن خانسی کرنے سے پہلے جو آپ سانس باہر نکالتے ہیں اس کو ہف کہتے ہیں تو جو تیسری ٹکنیک ہے اس میں ہم پہلے کریں گے ہف پھر کریں گے کف ہف میں ہم کیا کریں گے میں آپ کر کے بتاتا ہوں ہم کریں گے اسی طرح سے سانس کو باہر نکال لیں لیکن پہلے ہم نے کس طرح سے سانس کو باہر نکال تھا آرام سے لیکن کیونکہ اس کے نام میں آرہ تھا forced expiratory یعنی کہ ہم نے زور سے سانس باہر نکال نکال ٹھیک اب ہم کیا کریں گے ہف کرنے جا رہے ہیں ہم یہ زور سے سانس آپ نے باہر نکال لیں کہ آپ کی سانس میں سی ٹی آتی ہے ویسلنگ ساونڈ وہ آئے اس سے کیا ہوگا جو نیچے جو ان سے رتوبتیں ہیں جو نیچے بلگم ہے وہ مزید اوپر کی طرف آنا شروع ہوگی جیسے کبھی آپ نے بتایا کہ بلگم جو ہے وہ فیپڑوں کے نیچے والے حصے میں زیادہ ہوتی ہے اور سائیڈوں سے اب ہم نے کچھ اکسیسائز کی مدد سے اس کو درمیان میں لے آئے اب ہم نے اس کو اوپر لائے باہر نکال آئے تو اس میں پھر سوال اٹھتا یہ کتنی کر نہیں یہ آپ پانچ جو انسی ہیں پرفارم کریں ہر پانچ ہف کے بعد آپ نے ایک کف کر نہیں یعنی کہ میں نے پانچ بار یہ کر لی میں آپ کو قائدہ کر کے بتاتا پانچ پوری ہوگی اب ہم کریں گے خانسی ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ خود بھی جب یہ کریں گے یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی جب کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی سانس کی نالی ہے اس میں سے کوئی رتوبت آ رہی ہے اوپر بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو انسی ٹکنیک ہے یہ اس طرح کی ہے کہ آپ کرنٹینہ میں ہیں آپ کسی دور دراز کسی علاقے میں ہیں جہاں میڈیکل فیسیلیٹی نہیں ہے جہاں فیزیو تھرپیس دور دور تک نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنی سپیس کے اندر ہی اسے پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ان سے ہے اپنے لنگز کو ایک ہیلڈی لنگز بنا سکتے اس سے صرف اور بلگم ہی میں آپ کے لئے آسانی کر دوں اس میں صرف اور بلگم ہی باہر نہیں آرہی آپ کے جون سے پھے پھے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی پٹھے ہیں یہ ان کی بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو آپ کے پھے پھے اگر مضبوط ہیں تو کوئی کرونا کوئی لنگز کا انفیکشن کوئی بھی 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 آپ کے نزدیک تک نہیں بھٹک سکتے تو آپ اس عمل کو ضرور اپنے گھروں میں اپلائے کریں اپنے اوپر بھی یا اگر آپ گردو نوہ میں کوئی اس طرح کے مریض ہیں تو آپ ان ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ ہیلڈی لنگز کے لیے ضروری ہے کیا آپ ریکمنٹ کریں کہ جو ہیلڈی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لنگز کا انفیکشن نہیں ہے کیا وہ بھی اس ایکسرسائز کو کریں اپنے لنگز کو ہیلڈی رکھنے کے لیے جی ٹائم اٹھیں صبح کی ٹائم ہم کیوں ایکسرسائز کرتے کیوں کیونکہ جو ہمارا محول ہے اس میں اکسیجن زیادہ ہوتی اکسیجن زیادہ ہوتی اکسیجن جتنی زیادہ اندر جائے گی اتنا ہی آپ جو جسم کے اندر فاضل مادے ہیں وہ باہر آئیں گے اور آپ جوان رہیں گے تو آپ کیا کریں صبح کے ٹائم اٹھیں اور میں آپ کی اسانی کر دوں تھوڑی کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کر لیں کھانا کھانے سے پہلے کیونکہ جب ہم باہر نکال رہے ہیں تو ہمارا ساتھ ہی کیونکہ ہماری سانس کی نالی کے بلکل کریم ہماری جو ایکسرسائزز آپ نے ابھی دیکھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذریعے آپ سب لوگ جب اس کو پروگرام کو ووچ کریں گے تو ساتھ ساتھ جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز آپ نے خالی پیٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کا میدہ بھرا ہوا ہے اور آپ کی ایکسرسائزز کرتے ہیں دوکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ میدے میں خوراق ہے اس کو بھی باہر آپ نکال سکتے ہیں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ کھانا کھانے کے ایک گھنڈے بعد یہ کر سکتے تو ہم نے ابھی تک بریدنگ ایکسرسائز کی بات ہم نے تھوریسک ایکسپینشن کی بات کر ہم نے ف ایٹی کے اندر ہف اور کف کی بات کر اب میں اس کے اگلے مرحلے پہ بھی چلتا ہوں جی ضرور دوکٹر جیسے کہ میں امید کرتا ہوں ہمارے جو ناظرین ان کو یہ ایکسرسائز بخوبی سمجھ آ چکی ہوں گی تو جب آپ یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیو سائیکل آف بریدنگ ٹیکنیک ایکٹیو یعنی کہ مریض خود اس میں خود سے کچھ ایسی موویمنٹس پر فارم کرے گا جس سے مزید اس کے لنگز پر فارم کر سکتے ہیں جی سر ضرور پھر ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی پر فارم کیجئے تاکہ جو اس پروگرام کو ووچ کریں یہ پروگرام ان سب کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہمارے ناظرین کے لیے جس طرح میں نے پہلے ایکسرسائز آپ کو پر فارم کر بتائی ہیں یہ بھی میں آپ کے لیے پر فارم کرتا ہوں جیسے کہ آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائیکل آف بریدنگ ٹیکنیک اے سی بی ٹی جی جی اس میں کیا ہوگا مریض خود سے کچھ اس سٹنگ میں بیٹھے گا بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے جب مریض کوئی بھی مومنٹ پرو فارم کرے گا تو سانس کو اندر خینچے گا اور باہر نکال گا میں آپ کے لیے کرتا ہوں جی جی اس طرح سے آپ نے تین سیکنڈ کا فارمولا یاد رکھ نا بلکل ٹھیک میں اپنے دونوں بازو ایک ساتھ اوپر لے کر گیا اور یہ جب میں اوپر لے کر جا رہا ہوں تو میں نے سانس کو اندر کھینچا پھر اس کو رکھے رکھا تین سیکنڈ کے لیے ایک دو تین اور اس کے بعد میں واپس اپنے ہاتھوں کو نیچے لے آئے اور جب اپنے ہاتھوں کو واپس نیچے لے کر آنا ہے تو اسی طریقے سے سانس کو باہر نکال نا ریلیکس فیل کرتے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا مزید جو میں نے تھوریسک ایکسپینشن کی بات یعنی کہ ہمارا جو پسلیوں کا جنگلہ ہے اس سے یہ مومنٹ پرفارم کرنے سے وہ اور پھیلے گا ایک تو ایسے پھیل رہا ہے ایسے کریں کہ وہ مزید پھیلے آپ کے لنگز کے لئے ایک سپیس جنریٹ ہوگی اب یہ ہوگی پہلی ایکسیس ایکسیس دوسری بھی آپ نے ٹھیک اسی طریقے سے پرفارم کرنی ہے اس کے لئے مریض اسی طرح سے بیٹھے گا اپنے جو ان سے ہاتھ ہے وہ اس طرح سے سامنے کر کر جوڑ لے گا پھر وہ سانس کو کرے گا روکے رکھے گا سانس کو تین سیکنڈ اور پھر اپنی اسی پوزیشن پہ واپس آ جائے گا یعنی کہ ہم نے ابھی تک دو ایکسیس دسکس کی ہم بازو کو اوپر لے کر گئے سانس اندر خیمچا تین سیکنڈ ہولڈ کیا اور واپس لے آئے اور جب ہم سانس کو باہر نکالا تو اپنے ہونٹوں کو چھوٹا کر کے آرام سے سانس کو باہر نکالا پھر ہم نے جو دوسری ایکسیس کی ہم نے ہاتھوں کو اس طرح سے آگے کر کر جوڑا اپنے بازو پھیلائے سانس کو اندر خینچا اس کو تین سیکنڈ ہولڈ کیا اور اس کے بعد ہم واپس لے آئے یہ ایکٹیو سائیکل آب بریدنگ ٹیکنیک کے اندر یہ دو ٹیکنیک میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس میں بھی تین ٹیکنیک ہیں اب ایک آخری ٹیکنیک ہے اس کی طرف چلتا ہوں جی ضرور تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ تھوڑا مشکل نہ ہو جائے بلکل ٹیک ہے تو ACBT یعنی Active Cycle of Breathing ٹیکنیک کے اندر ہم اپنی تیسری جونسی ایکسرسائز اس کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے مریض اس طرح بیٹھا ہوگا اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو اس طرح سے جوڑ لے اور اپنی گردن کے پیچھے لے جائے یہ تو جب آپ گردن کے پیچھے ہاتھ لے جائیں گے تو آپ کے بازو کچھ اس طرح کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب اس میں بھی آپ نے سیم وہی عمل اپنانا ہے آپ نے کیا ایکسرسائز آپ کو بتائی ہے یہ آپ پانچ پانچ ایکسرسائز آپ جو انسی ہیں پر فارم کریں پانچ پانچ ہی یہ والی پانچ ہی یہ والی اور پانچ یہ والی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہماری جو انسی ایکٹیو سائیکل آئی بریدنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی بہت ہی زبردست انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ کر کے بتائی اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک کانسپٹ جیسے کوئی ہے جب ایکسرسائز کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے شاید بہت ساری مشینری ہوگی بہت کوئی وسیع جگہ ہوگی تو وہاں پہ ایک ایکسرسائز ان سب کے لیے یہ بہت ہی انفرومیٹیو تھا آج کا جو اپیسوڈ ہے اور اس میں ہم نے ان لوگوں کے لیے ڈسکسن کی جو لوگ لنگز انفیکشن میں مبتلا ہیں خاص کر کوویڈ کے حوالے سے کہ کوویڈ میں آپ نے اپنے لنگز کو کس طرح ہیلدی رکھنا ہے اور دکٹر گلریز اندریاز صاحب نے بڑے ہی زبردست انداز میں آج بتایا کہ آپ گھر بیٹھے یہ ایکسرسائز کر کے خاص کر جب آپ کارنڈین آپ نے کیا ہوا ہو میڈیکل فسیلیٹی نہ ہو اور میڈیسن بھی ایویلیبل نہ ہو تو یہ وہ ایکسرسائز ہیں جن کو آپ کر کے اپنے لنگز کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک فکرہ یہاں بہت بڑا ہی زبردست تھا کہ اس سے آپ اپنے لنگز کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں جب آپ کے لنگز ہیلڈی ہوں گے تو پھر کوئی بیماری بھی آپ کے لنگز پر اٹیک نہیں کر سب کے لیے یہ بہت ہی پوزیٹیو اپروچ ہوگی کہ وہ گھر بیٹھے ایک فیزیو تیرپی جو ہے جب ان کے پاس سہولت نہیں ہے ایک ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے تو کیسے وہ اپنے لنگز کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر موقع ملے گا تو پھر اور زیادہ ہم اپنی ان باتوں کو جاری رکھیں گے آج ہمارے اپیسوڈ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے جتنے لوگ برکت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور خاص کر ہمارا یہ شو صحت ایک برکت واج کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھئے کیونکہ صحت ایک برکت ہے گا بلیس یو آل